نمازکار این بی نیوز دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہتیندر ساٹھ مینٹ ساٹھ خبروں پر آپ سب ہی کا سواگت ہے مولیٹنگ آگاز کریں گے رکشہ وانتری راجنات سنگھ نے ایک کارکرم کے دوران ایچ ہابنی پورٹل کو لانچ کیا ہے اور اس موقع پر سیڈی اے جنرل بیپن راوت بھی اس کارکرم میں اپرستیت رہے اس پورٹل کا لکش ملٹی پرننسی سینٹرل پلیٹ فارم کے مادیم سے باسٹ کنٹونمنٹ بورڈوں میں بیس لاکھ سے ادھک ناغریکوں کو اون لائن مینسپل سیوائے پردان کرنا ہے آپ کو بتا دیں کہ دیش میں خریب باسٹ چھامنیاں ہیں جہاں پر آرمی اوفیشیل کے علاوہ آم لوگ بھی رہتے ہیں وہاں پر مینسپل سویدھاؤں کو لاغو کرنے کے لیے چھامنی بورڈ ہوتا ہے جس کی ہر مہینے میں میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پر چیئرمن اور ایلیکٹڈ ووئیش چیئرمن آم لوگوں کے سویدھا کے لیے فیصلے لیتے ہیں ان فیصلوں میں آم جنتہ سے چنے ہوئے میمبرز بھی حصہ لیتے ہیں اور اس بورڈ میں چھیتر کا ویدھائک اور سانسد بھی میمبر ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دیش کی سب سے بڑی چھاونی امبالہ ہے اس کے بعد میرٹ کا نمبر آتا ہے ہم جنتہ کو دینا چاہتے ہیں تو ہم دیش کی رہنے کی کو بڑھا ہے کچھ کرنے کی کو بڑھا ہے یہ جب آپ لوگوں کو سرلتا ہے لوگوں کو پراکت ہو یہ ہے پر اتنا ہلا رہا ہے اور اس اثر کی لانچک سے یہ اثر بتایا گیا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ اپنی شکایت درج بھی کرا سکتے ہیں اور ساتھی اپنی شکایتوں کا سماغھان بھی کہ سوٹل سے مادر سکتا آپ کا سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہماری سرکار پورے سسٹم سٹیٹین سے فرنڈلی بنانا چاہتے ہیں سٹیٹین فرنڈلی ہمارا سسٹم پورا بنے یہ ہماری سرکار کی یہ کوشش ہے بار باروں کو دفتروں کا چیک کرنے لگانا پھر اپنی سمسیوں کا سماغھان کرنے کے لیے انہیں لاہین میں لمبے سماغھت نہ کرا ہونا پھر ہے ان سب تارے سٹنکٹوں سے نزاد دلانے کے لیے بھی اس پورٹل اب موبائل اور کمپیوٹر کے مادم سے بھی جیسا دیپا واعیہ جی نے کہا کہ اب موبائل اور کمپیوٹر کے مادم سے بھی یہ جو آس پرکار کی دیشبر میں پیٹرول اور ڈیجل کے داموں میں بے تہاشا بڑھوتری کے بیچ میں غالے سے اچھی خواب سامنے آئی ہے راج سرکار نے پہلے دو روپے لیٹر دام کم کیے تھے اور منگلوار کو پیٹرول کے دام میں پانچ دشمبلہ چار جیرو یعنی کہ پانچ روپے چالیس پیسے اور ڈیجل کے دام میں پانچ روپے دس پیسے پرتلوار کے حساب سے کمی کی گئی ہے داموں میں جیلو کے ستھانیاں کروں کے انصار تھوڑا فرق ہو سکتا ہے موکہ منتری نے یہ گھوشنا کی ہے اور میغالے سرکار اب تک دو چرنوں میں خل اندھن میں دام جو ہے وہ سات روپے تک کم کر چکی ہے اور اس سے راجے کے لوگوں کو بڑی راحت ملی ہے راجے میں ویوسائی خواہنوں کے مالک اور چالک مہنگے اندھن کے خلاف آندولن کر رہے ہیں قیمتیں گھٹائے جانے سے اب آندولن ختم کیے جا سکتے ہیں موکہ منتری سنگمہ نے یہ کہا ہے کہ راجے سرکار نے اندھن پر کر سے راجے سرکار کی کمائی جو ہوتی ہے اس میں قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس سے سرکار کو ویتی ارچنے ضرور آئیں گے لیکن جنتہ کو راحت ملے مردی پردیش کے سیدھی میں منگلوار کو بڑا سڑک حادثہ ہو گیا اور سیدھی کے رامپور نویکن تھانہ علاقے میں چوبن یاتریوں سے بھری بس نہر میں جا گری اب تک سیتالیس شو نکالے جا چکے ہیں اور اس دردناک حادثے کے بعد ساتھ لوگوں کو بچایا گیا ہے جبکہ ڈرائیور تیر کر کے بچ نکلا اسے ہراست میں لیا گیا ہے مردی پردیش کے موکہ منتری شیفراد سنگھ چوہان نے بس حادثے کو لے کر کے سیدھی کے کلیکٹر سے بات کی دردناک حادثے کو دیکھتے ہوئے شیفراد سنگھ نے پرویش شاکار اکرم کو استگیت کر دیا اور جہ مرتکوں کے پریجنوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے معافجہ دینے کی گوشنا کی گئی اس میں دس دس ہزار روپے دتکال پربھاو سے پیڑت پریجنوں کو دیے گئے ہیں اور جانکاری کے مطابق جس سمیں یہ حادثہ ہوا ہے بس سیدھی سے ستنا جا رہی تھی سائیڈ دینے کے وقت یہ حادثہ ہوا جو پولیا سے سیدھے نہر میں بس جاگری اور گھٹنا کی خبر ملتے ہی آس پاس کے گرامین اور انے لوگ بس میں فسے ہوئے لوگوں کی مدد میں جھٹ گئے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی بڑی سنکھیا میں گرامین اکھٹا ہو گئے ایس ڈی آر ایف اور گوتا خورو نے موقع پر پہنچ کر بچاو کاریے شروع کر دیا گھٹنا کی جانکاری لگتے ہی بس میں سوار لوگوں کے سواجن بھی موقع پر پہنچ رہے ہیں اور موقع پر کوہرام مچا ہوا ہے نہر کی گہرہائی 20 سے 22 فیٹ تک بتائی جا رہی ہے حادثے کی 4 گھنٹے بعد تک بھی کرین کی مدد سے بس کو باہر نکالا گیا اور ابھی بھی جو جانکاری سامنے آ رہے ہیں رس کی اوپریشن وہاں پر چل رہا ہے نو ماسک نو اینٹری راجے سرکار کے آدیش کا اولنگن کرنے پر پالگھر جلا پریشت کی عدیقش بھارتی کامڈی کو ہی جلا پرشاہ سن نے 200 روپے کا جرمانہ لگا دیا جلا پرشاہ سن کی اس کاروائی پر جلے پر وشیئے سستندیش پہنچا ہے دراصل مہاراست راجے میں کرونا مری جو کی سنکیا پھر سے بڑھنے لگی ہے جس کے تحت ماسک پہننا انیواریہ کر دیا گیا ہے پالگھر جلا پریشت کی عدیقش بھارتی کامڈی کو آج 200 روپے سے دنڈیت کیا گیا 200 روپے اس لئے بسول آ گیا کیونکہ انہوں نے ماسک بھینا پہنے ہی کلیکٹر کے سمکش اوبستیت ہو گئے کی کلیکٹر کارالے میں لکھا تھا نو ماسک نو اینٹری اس کے باوجود بھی جب کلیکٹر کو ملنے پہنچی تو انہوں نے ماسک نہ پہنتے ہوئے سامنے بیڑ گئی جس کے بعد آدیش پارید ہوئا ہے کہ انہیں 200 روپے دنڈیت کیا جائے اور انہیں رسیب کی جائے اس کے بعد انہوں نے ایک ماسک بھی دیا گیا کلیکٹر نے ایک بیچھا گلائی تھی جس میں بھارتی کامڈی کو اپستی ترینے کے لئے کہا گیا تھا سوڑے گیارہ بجے کارالے میں پہنچی بھارتی کامڈی نے بینا ماسک کے ہی اینٹری کر دی اسی لئے انہوں نے دنڈیت کیا گیا یہ سندیش پورے جیلے پہنچے گا اور اس سے لوگ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ نو ماسک نو اینٹری ہونا ہو چاہیے اور اسی کو لے کے لوگ ماسک کو اپیوک کریں گے کیمرا میں گل محمد کے ساتھ آشت شیخ پالگر پرشانت مہا ساگر میں حال ہی میں ساتھ دشملہ ساتھ تیورتہ کے بھوکم کے بعد منگلوار کو ایک اور تگلے جھٹکے وہاں پر ڈرنگ محسوس کیے گئے دکشن پرشانت مہا ساگر کے وانو اتو جیب میں چھ دشملہ دو تیورتہ کے بھوکم کے تیج جھٹکے محسوس کیے گئے امریکہ جیولوجیکل سروے نے اس بات کی جانکاری دی ہے اور بھوکم میں ابھی تک کسی طرح کے جانمال کے نقصان کے خبر نہیں ملی ہے نہ ہی سنامی کے خطرے کی کوئی خبر سامنے آئی ہے پرشانت مہا ساگر میں آئے بھوکم کا کہندر وانو اتو کا شیفہ پروونس بتایا جا رہا ہے آرڈر یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق بھوکم جمین سے چودہ کلومیٹر نیچے محسوس کیا گیا بھوکم کی تیورتہ کو لے کر کے ابھی بھی کچھ سنشے بتایا جا رہی ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ انیے ایجنسیوں سے ملان کرنے کے بعد اس میں سنشودھن کیا جا سکتا ہے دشمن کو ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری سے ہوا سے ہوا میں اپنا نشانہ بنانے والی استرم مسائل کا پرکشن اس سال شروع ہوگا سیما پر ہوا ید کے دوران چین اور پاکستان کی چنوٹیوں سے نپٹنے میں یہ غاتک مسائل بھارت کی طاقت کا پریچائک ہوگی لمبی دوری کی مارک شمتہ سے لیس استرم مارک ٹو مسائل ویزیبل رینج سے باہر بھی دشمنوں کے ویمان کو نشانہ بنانے میں سکشم ہوگی استرم مارک ٹو مسائل سے لیس بھارتی ویمان دشمن ویمانوں کو ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور سے ہی ہوا میں مار گرانے میں سکشم ہوں گے پورو کمانڈر ائر مارشل اس بی پی سنہ نے یہ بتایا ہے کہ استرم مسائلوں کا پرکشن اس سال کے دوسری چھمائی میں شروع ہوگا اور دو ہجار بائیس تک اس کے پوری طرح سے وقصت ہونے کی امید ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلی پیڑی کی اس مسائل کو اگلے سال کے انت تک سیوہ میں بھی لیے جانے کی امید ہے سنہ پچھلے کافی سمیسے استرم مسائل کارکرم سے جڑے ہوئے ہیں پردانمندری نوریندر موڈی کے سرکار نے کرونا کال میں چینی ایس پر ڈیجیٹل سٹریک کی ہے اور انسٹھ چینی ایپس پر بین لگا دیا گیا ہے اس کا اثر باجار میں دکھنے لگا ہے اور اس کا سیدھالا بھارتی ایپس کو ملنے لگا ہے تب ہی تو باجار میں چینی ایپس کی حصے داری گھٹنے لگی ہے اور وشلی شک کمپنی ایپس فرائر کے ادھیان کے حساب سے دو ہجار بیس میں چینی ایپس کا انسٹالیشن گھٹ کر کے انتیس فیز بھی رہ گیا ہے جو کہ دو ہجار انیس مارتیس فیز بھی تھا جبکہ بھارتی ایپس کی حصے داری دو ہجار بیس پر بڑھ کر کے اب انتالیس فیز بھی ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ چینی ایپس پر بھارتی ایپس نے ہی قراری چوٹ کی ہے ایک خبر کے مطابق امریکہ اسرائیل اور روس اور جرمنی کی ایپس نے بھی چینی ایپس کے باجار کو کم کیا ہے ایپس فلائر انڈیا کے کنٹری منیجر سنجر ترشال کا یہ کہنا ہے کہ بھارت میں سب اربن ایریا اور ایپس کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے بھارت کا باجار بہت وید امریکہ کے پور ورسپتی ڈونالڈو ٹرمپ بھلے ہی دوسرے مہابیوگ میں بری ہو گئے ہوں لیکن انہیں کیپیٹل بیلڈنگ پر حملہ ماملے میں عدالتی مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس بدلاب سے مہابیوگ کے دوران ٹرمپ کے پکش میں مددان کرنے والے ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر بھی واقف ہیں چونکہ ٹرمپ اب سادھارا ناگریک ہو گئے ہیں لہٰذا ان کے پاس کانونی سنرکشن نہیں ہے جو راشتپتی پد پر رہنے کے دوران انہیں ملا ہوا تھا سینیٹ میں آلپسنکھیا کنیتا کینٹ کی مچ میک کونیل نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ ابھی بھی ایک سادھارا ناگریک کے روپے پد پر رہتے ہوئے اپنے ہر کام کے لیے اتردائی ہیں ہریانہ کی گریہ اور رسوات سمنتری انیل ویج نے کل ٹویٹ کرتے ہوئی یہ لکھا تھا کہ دیش ویرود ہی دیش ویرود کبھی جس کے بھی دماغ میں ہو اس کا سمول ناش کر دینا چاہیے پھر چاہے وہ دیشہ روی ہو یا کوئی اور انیل ویج کے اس ٹویٹ کو لے کر کے بینگلورو میں ایک شکایت دے کر کہ ایف آئی آر ڈج کرنے کی مانگ کی گئی اس سے شکایت پر پرتکریہ دیتے ہوئے انیل ویج نے کہا ہے کہ یہ انگلیش سکول کے پڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں ہندی سمجھ نہیں آتی میں نے اس سوچ کو جو دیش ویرود ہی سوچ ہے اس کا ناش کرنے کو کہا ہے میں نے بندوں کا ناش کرنے کی نہیں کہا ہے بندوں کا تو ہم شدھی کرن کرنا چاہتے ہیں کسی کے بھی دماغ میں اگر دیش ویرود کا بیج ہے اس بیج کو نشت کرنے کی بات کہیں گئی ہے یہ انگلیش سکولوں کے پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہندی سمجھ میں نہیں آتی ہے میں نے اس سوچ کو جو دیش ویرود ہی سوچ ہے اس کا ناش کرنے کیلئے کہا ہے میں نے بندوں کا ناش کرنے کیلئے نہیں کہا ہے بندوں کا تو ہم شدھی کرن کرنا چاہتے ہیں کسی کے بھی دماغ میں اگر دیش ویرود کا بیج ہے اس بیج کو نشت کرنے کی بات کہیں گئی ہے اب باقی کوئی بھی ایفیر درج کرائے ہم دیں گے جواب اس کا کوئی ان لوگوں نے لکھا ان کے انتراشتیے سمبند ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے ٹویٹر کو لکھا تو ٹویٹر نے کہا اب اس میں نثنگ is wrong کچھ بھی غلط نہیں ہے اس میں اس لئے ہم اس کو نہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں انہوں نے ٹویٹر کو کہا تھا کہ اس ٹویٹر کو ڈیلیٹ کر دیا جائے نہیں کھوڑ کھوڑ کے نکالنے چاہیے ایسے سارے لوگ جو دیش کے خلاف ویرودیوں کو کٹھا کر رہے ہیں اور ویڈیشیوں کے ساتھ سانٹھ گٹ کر رہے ہیں ویرود کرنے کا میں اتراز نہیں کرتا ہوں ویرود کرنے کا ادھکار ہے پراجات انتر ہے کوئی بھی آدمی کسی بھی مددے پر ویرود کر سکتا ہے لیکن ویرود کرنے کے لئے اگر وہ ویڈیشیوں کے ساتھ سانٹھ گٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر روک لگانا بہتا ہے اسے ٹویٹ کو لے کر کے کانگریس نیتر شرسی ثرور نے بھی نشانہ سادہ تھا انیلویج پر اور اب ایف آئی آر درج کرنے کی بات کہی گئی ہے جس کو لے کر کے انیلویج نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ہم جواب دیں گے جو بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کا جواب دیا جائے گا پنجاب کی جلہ فتیگر صاحب میں اس سمایہ افراد افریق کا ماحول بن گیا جب یہاں کے ماتا گجری کالج میں بنے سٹرونگ روم میں کسی کے پویش ہونے کی بات فیل گئی بتا دیں کہ سرہندہ فتیگر نگر کونسل چناؤ میں اپیوگ کی گئی ایوی ایم مشینیں اس ستھان پر رکھی گئی ہیں اور آب آدمے پارٹی کے پورو جلہ دھکش گرویندہ ڈھلو نے سٹرونگ روم کے پیچھے دیوار دوڑے جانے اور پھر سے اسے دوبارہ سے بنای جانے کی آشنکہ جاہد کرتے ہوئے سٹرونگ روم میں چھیڑ چھاڑ کی جانے کے آروپ لگائے ہیں جس کے بعد فتیگر صاحب نگر کونسل کے امیدواروں میں ہرکم مجھ گیا ہے اور اس سمبند میں گرویندہ سنگھ ڈھلو کی طرف سے چناب آیوگ کو شکایت بھی بھی بھیجی گئی کیونکہ ایک وارد دا چون ایجنٹ بھی ہیں امیدوار ہو لو نکت کیتا تے میرے نال امیدوار بھی سی تے دو میری پارٹی دے ہور ساتھی سی گے آسی سارے جنے کیونکہ سانو کتے شنکہ ہوئی سی کسے نے دسیا سی آسیوں تے موقع دیکھن گئے آسیوں جا کے سرکھیا کرم جاری سی کہ کلنے تے سابس پیکٹر آیا موقع تے انہوں دسیا بھی سانو جڑیاں کمرے نو لگیاں سیڑلا ہو دکھائیاں جان لیکن اوز سابس پیکٹر نے سانو سیڑلا نہیں دکھائیاں تے سانو فوٹو دکھاتی کہتا جی آدھے کو لگیاں ہوئی آنے میں کہا یہ پتہ تُسی قدونیاں کھچے ہیں قدونیاں نہیں سانو سیڑلا دکھا دے ہوسی آیاں اورنا نہیں دکھائیاں آسی ہی پھرے بہنتی کیتی کہ تُسی آڑے دوڑے کم آکے سانو روم دا جڑا ہے آگے پچھے چڑھا چارچ فیروں دکھاؤ وہ سانو پچھنے پاس سے بھی لے کے گئے سائٹ تے بھی لے کے گئے جو تو پچھنے پاس سے ہی گئے تاہو تھے دیکھیا کی ہویا کہ تازہ پلستر ہویا ہویا ہے کافی ایریے نو جو تازہ پلستر ہویا سی اوہو دے بارے انہوں پچھے آ گیا کوئی جواب نہیں دے سکے سرکیاں کرنچاری انہوں نے کہا جی ہاں پلستر دا ہویا ہویا ہے گجلی سکول دے بیچ پیئیاں دے سٹراؤنگ روم کوئی چھیڑکہ نہیں کیتی گئی ہے دے سواند دے بیچ جس وقت نے بھی یہ دیتی ہے اس نے یہ گیاں دی کمی آتے تتھان دی جانکری نا ہونکا دیتی گئی ہے سٹراؤنگ روم جو ہے وہ سرکار دیاں حدیتہ آنسار پہلا ہی تیار کر دیتا جاندہ ہے تے اس دے بیچ جڑی ہے جس روم دے بیچے سٹراؤنگ روم بنائے جاندہ ہے اتھے جے کر کوئی کمرے دے بیچ کھڑکی ہے اس نے اٹھان دی ناڑا بند کر دیتا جاندہ ہے تے اے کہنا کہ جی اتھے ای وی ایم تے کوئی بھی پارٹی دا ویکٹی نہیں سی گا ساڑھے کوئی ویڈیو مجود ہے جتے آپ دے شہری پردان سنی چوپڑا جی مجود سن عرشپندر سنگھ مجود سن جینا دیو مجودگی دیو پشتے منگال میں پہرہ شکشکوں رہے ہیں آج ویرود پردرشن کیا اور اس دوران وہ آدھی گنگا نہر میں کود پڑے اور پوسٹر لہرہ کر کے نارے لگانے لگے پشتے منگال کے مکہ منتری ممتہ بنرجی کے کالی گھاٹ ستھ آواز کے پیچھے آدھی گنگا نہر ہے اور اس میں کود کر کے پیرا شکشک ویرود پردرشن کر رہے تھے پیرا شکشکوں کا ایک ورگ پچھلے سال آٹھ دیسمبر سے کھولکاتے ستھتے شکشہ بھاون کے باہر ویرود پردرشن پر بیٹھا ہے شکشہ بھاون میں ہی شکشہ منتری کا دفتر ہے اور پیرا شکشک دوسرے راجیوں میں اپنے سمککشون دوارہ پرابت کیے گئے ویتن کے سمانان تر ایک نشیت ویتن سنو رچنا کی مانگ کر رہے ہیں اس مہینے کی شروعات میں مکہ منتری ممتہ بنرجی نے راجے کے بجٹ میں پیرا شکشکوں کے لیے تین پردیشت وارشک ویتن وردی کی گھوشنا کی تھی حالانکہ اندولن کاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بڑھوٹری بہت کم ہے اور اس سے ان کے اندولن میں کوئی بدلاب نہیں ہوگا ہریانہ کے روح تک شہر بھی انسیکٹر چھے کے پاس گڑھی بوہر کے رہنے والے ایک ہی وقت کی گولی مار کر کے ہاتھیا کر دی گئی اور رویندر دو دن پہلے اپنے دوست دیپک کے ساتھ چنڈگر گھومنے کے لیے گیا تھا اور شہر میں واپس آکر کے سیکٹر چھے کے پاس ایک ہوتل میں رات کو رکا تھا جہاں پر تین یوک دیر رات گن پوائنٹ پر اسے ہوتل سے باہر لے گئے اور گولی مار دی گئے گھٹنا کی سوچنا پر اربرن سٹیٹ و تھانہ پولیس اور ایف ایسل کی ٹیم موقع پر پہنچی اور جانچ پرطال کی گئی پولیس فیلحال سی سی ٹی وی کیمرو کی جانچ کرنے میں جوٹی ہوئی ہے اور پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ جلد ہی آروپیو کو گرفتار کر لیا جائے گا اور یہ دو دن چندگٹ گھومنے کے بعد واپس یہاں یہ کنسا اٹل ہے اس کے سوگنگارڈنگ ہے بلیک ویری اور اس میں اس کو نو بجے کے لگ بگ رات کو اس کے ساتھ ہی دیپک نے یہاں چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد دیپک اس کو کھانا کھونا کھلا گے اور اس کی بریجا گاڈی تھی سرنوی کی مرتک کی وہ بریجا گاڈی لے کے اپنے گھر چلیا گیا اور اس کے بعد کریب ڈائی بجے کی لگ بھگے تین بندی آئے اٹل میں اور جو ریسیپشن بے بیٹھا ہوا تھا سنیل کمار کا لڑکا سنیل نام کا لڑکا اس سے وہ کانوے پیسٹول لگائی اور اس کو بول دیا کہ بھی تنی کو اللہ نہیں ہے یہاں سے اس کے بعد وہ دو بندی اندر گئی کمرا نمبر دو سو چھے میں جار مرتک روی سو رہا تھا وہاں سے اس کو اٹھا گے لائے اور روڑ پہ لے جا گے اس کو گھوڑی مار دی جو اٹل سنچا لگ تھا اس کو آواز سنی کہ بھی گھوڑی چل گئی اس نے باہر نکل کے دیکھا تو اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دی اس کے بعد اے فیصل نمچا جارجستان کے ڈنگر پھر میں بی بی پی کے بینر کے نیچے اچھے شکشہ پراپ تکر رہے چھاتروں نے چھاتر وردتی کی مانگ کو لے کر کے جلہ مخیاللے کی سڑکوں پر پردرشن کیا ہے اور چھاتروں نے کلیکٹر کاریاللے کے باہر سرکار کے ویرود میں پردرشن کیا اور مخیہ منتری کے نام گیاپن جلہ کلیکٹر کو سنوپا چھاتر سنگیٹن کی نیتا کی مانے تو کرونا کال میں خولج بند رہے اور جس سے سرکار نے قریب ایک کروڑ چھاتروں کو ملنے والی چھاتر وردتی پر روک لگا دی کرونا کال جیسے سنگٹ کی وجہ سے چھاتروں کے پریواروں کو آرثک حالات ان دنوں ویسے خراب ہیں اور ایسے میں چھاتر سرکار سے چھاتر وردتی دینے پر لگی روک کو ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں آج اکھل بارتی ویدیارتی پر دنگایپور جلے کے سب ہی کارے کرتا ہو دوارا راجے سرکار دوارا ایک کروڑ ویدیارتیوں کی چھاتر وردتی روکی گئی ہے اور جو مہا ویدیارتی میں جو دس کورونا کے کال سے بند پڑے ہوئے تھے ان کو جو ویدیارتی تھے ان کو پرموٹ کیا گیا اور اس بار ان کی چھاتر وردتی ہماری مانگ ہے راجے سرکار سے کہ جو چھاتر وردتی آپ نے کاٹی ہے اچھے شکشہ پروچسان کے روک میں ان کو راشی ملتی ہے وہ راشی واپس پونا دی جائے یہ ہماری مانگ ہے اور اس کا جو گیاپن ہے وہ پورے راجے میں برندوان میں چالیس دیو سی اکم بحپور و ویشنو بیٹھک کا ویدک منتروں چاران کے بیچ دھجا روحن کے ساتھ منگلوار کو آگاز ہوا یمنا تیرے سجی بیٹھک میں منگلوار کو ارجا منتری شرکان تشرما سانسا دیمامالنی راجے سبسد سیارون سنگھ نے تینوں اکھاڑوں کے شریف مہنت کی موجودگی میں دھجا روحن کی آور اس موقع پر جائکاروں سے یمنا کا تٹ گونج اٹھوا اس دوران بیٹھک کی شروعات کرنے کو کاتھیا مہنتوں نے کم بخلش کے ساتھ شو بھائی آترا نکالی بینٹ باجوں کے بیچ نکلی شو بھائی آترا کو دیکھنے کے لیے شرط دھالوں کے بھیڑ امڑ پڑی ہمارے تینوں انی ہیں نربانی دگامبر نربونی تو آج جھنڈا کر رہا ہے اور پہلے انی کا جھنڈا کر رہا ہے پہلے سب سنتوں کا سری لینت محمد اس لیے ہم کو سب کو مہارات جی نے دھرمداشی مہارات نے ان میں بلایا ہوگا ہے اور آج جھنڈا کر رہا ہے مہارات جی کے چھنڈا آگے ہرمان جی آگے پراتھرا کی مہارات جی بہانت آئے گی اکھالو میں گج کے حساب سے پتا کا فیلے جاتی ہے تو یہاں تک جہاں پہلے جاتی ہے ہرمان جی کے سفی پتا کا ہرمانے جی کے پارتا ہے بیشرو兒 کو کمدو بٹک میں بہادری بہت اچھو کام ہوا ہے تابوں سالسولو بہت اچھو اگرے جسے پڑا دنی سٹارٹ ہوتا ہے حالے آئیے مصنفنجمی کے افسر پر بدرینا دھام کے کپاٹ کھلنے کی تھی گھوشت کر دی گئی ہے بھگوان بدری وشال کے کپاٹ شرہ دھالوں کے لیے اٹھارے مہیں کی صبح سوہ چار بجے کھول دی جائیں گے اور ساتھ ہی گاڑو گھڑا یادرہ انہیں تیس اپریل کو سنشت کی گئی ہے اور ٹیری نریش اور مہارانی کی موجودگی میں نریندر نگر رازدربار میں شریف بدرینات و دھام کے کپاٹ کھلنے اور مہابی شیخ کے لیے تیلوں کا تیل نکالنے کی تھی بھی گھوشت کر دی گئی ہے بتا دے کہ پراتن کال سے بسند پنچمی کے دن نئے سال کے پنچانگ کا پوجن کر ٹیری مہاراجہ کو بھیج کیا جاتا ہے جو تیشی پنچانگ دیکھ کر کے نریندر نگر میں بھگوان بدری وشال کے کپاٹ کھولنے کی تھی نکالی جاتی ہے جو کپاٹ جو کھولیں گے وہ اٹھارہ مائی کو ہیں اور جو گاڑو تیل یا گاڑو گھڑا کا جو ہمارے یہاں ہوتا وہ 39 اپریل کو ہے 29 اپریل دیش بھر میں بسند پنچمی کا تیوہار منایا گیا ہے سب سرپر راستپتی رامنات کوویند پردان منتری نریندر موڈیوب راستپتی وینکیا نائیڈو گریہ منتری آمیت شاہا اور رکشا منتری راجنات سنگھ سمیت انے نیتاؤں نے دیشواسیوں کو شب کاملائی دی راستپتی رامنات کوویند نے ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ بسند پنچمی اور سرسپتی پوجہ کے شب و سرپر سبھی دیشواسیوں کو ہاردک شب کاملائی میری کاملائی ہے کہ بسند کا آگمن سبھی دیشواسیوں کے جیون میں سکھ سمردی کا سنچار کرے دیش بھر میں بسند پنچمی کا تیوہار دھوم دام کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر صوبے کے گریہ منتری آنیل ویج بھی جشن مناتے ہوئے نظر آئے اکثر سکت دکھنے والے ویج کا انداز آج الگ ہی دیکھنے کو بھیلا پرمپرہ کے انصار گریہ منتری آنیل ویج نے پتنگ اڑا کر کے دیش کی جڈی پی کے لیے کام نہ کی ہے ویج نے یہ کہا کہ جیسے آج پتنگ اوپر جا رہی ہے ایسے ہی دیش کی جڈی پی بھی اوپر جائے اور دیش بھی پرگیتی کی راہ پر آگے بڑھیں متبردیش سرکار نے خادی کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک نئی پہل کی ہے آج بسند پنچمی کے موقع پر راملالہ کو وشیس پرکار کا خادی وستر پہنایا گیا اور دیش کے وشیس پوشاک بنانے والے فیشن ڈیزائنر منی شیطرپاٹی نے یہ وستر تیار کر کے راملالہ کو سمرپید کیے ہیں اور شریر راملالہ کے لیے وشیس پرکار کے پوشاک لے کر کے ایوتیا پہنچے فیشن ڈیزائنر منی شیطرپاٹی نے راملالہ کے دربار میں پجاری آچاری شتیندر داس کو سمرپید کیا یہ پوشاک بسند پنچمی پر اور سبتا کے پرتیہ کے دن کے لیے الگ الگ رنگوں کے بنائے گئے ہیں ایسا ڈیزائنر ہمیشہ ہم کپڑ بناتے ہیں لگوں کے لیے اور جب یہ لگتا ہے ہر آدمی جسے نے گلے رہی کام بھگوان رام کے لیے سب نے کیا ہے تو مجھے لگا کہ میں اپنے طرح سے کیا اگدان کر سکتا ہوں میں کیا سکتا ہوں اس کو آگے لیاتے ہوئے میں خادی کے سمپرگ میں آیا اور خادی خادی کو بڑھاوا دینے کے لیے خادی سے یہ اگر بھگوان رام کلسس کو انڈورس کریں گے تو اپنے آپ یہ جنرمانس میں ایک بڑا ایک میسج جائے گا کہ بھگوان خادی پہن رہے تو لوگوں میں بھی خادی کی جاگرطہ بڑھے گی اور لوگ اس کو نہ شک کریں گے دوسرا جب یہ ہزاروں کی طرف میں مندر یہاں پہ پر دیش میں دیش میں موجود ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جسے میں روزگار بھی ایک اگر پردیش کے والی ابھی ایک انوکھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے جہاں پر بہری اتھانا شیطر کے دھاتری اٹولا گاؤں سے ایک سانڈ لاپتہ ہو گیا جسے لے کر کے سانڈ کے مالک نے بہری اتھانے میں ایف آئی آر درج کر آئی اور پہلے پولیس بھی تحریر ملنے کے بعد آشریوں میں تھی لیکن پولیس کو ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پولیس بھی اس کی خوج میں جھڑ گئی ہے وہی سانڈ کے مالک نے سانڈ کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے ایک کیاون سوربے کا انام رکھا تھا لیکن اب انام کی راشی کو بڑھا دیا گیا ہے ایک کیاون ہجار کر دیا گیا ہے سانڈ کے مالک کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سانڈ خود واپس آ جاتا تھا لیکن اب کچھ دنوں سے لوٹ کا واپس نہیں آیا درواجے پہ آ جاتا تھا سام کو جی درواجے پہ آنے کے بعد پھر یہاں بھی جارہ کھلایا جاتا تھا اور پھر وہ لوگ چلے جاتے تھے اپنا گھومتے پھرتے تھے درواجے پہ آ جاتا تھے جس میں سے پچھلے چوبیس جنواری کو ان میں سے ایک آئے اور ایک نہیں ہے ہم لوگ ایک دو دن پرتکچھا کیے اس کے بعد ہم لوگوں نے تلاف جاری کیا کیا پہلے بھی ایک دو دن گائے گناتا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک دو دن ادھر ادھر کہیں رہ جاتے تھے تو دو دن بعد ہم لوگ پریافت جاری کیا ہر جگہ کوجنہ آئی ہر ادھر موٹر سائیکل سے گاڑی سے ہر جگہ دونے جب ان کا پتہ کچھ نہیں ملا تب ہم لوگ کھانا دیکچ مہودے کا سہار آلی آچھا کھانے پہ گئے ریپورٹ درج کروائے پولیس بھی اپنا جو ہے کارے کی یوں بھی کہا ہم اچھی جلے میں فرراتھا بھر رہے اوبرلوڈ ٹرکوں کے خلاف پریبہن ویبھاگ نے ابھیان چلایا ہے جس میں جلے کے جائس کمرولی اور امیتھی تھانہ شیطر میں کل سترہ گاڑیوں کا چالان کٹا گیا بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ ٹرک اوبرلوڈ پکڑے گئے تو وہیں نو ٹرکوں میں ریفلیکٹر نہ لگے ہونے کی قرارن ان کا چالان کٹا گیا ہے چالانی کاروائی میں چار دشملہ پانچ لاکھ روپے کا راجس پر وصولہ گیا ہے راجستان کے پالی میں رائیپور پنچائت سمیتی کی نئی بنی گرام پنچائت میگردہ میں پیتیس لاکھ کے لاغت سے نیا پنچائت بھون بننا ہے نئے بننے والے گرام پنچائت کے بھون کی ویدائک آویناش گہلوت رائیپور پردھان کملا چوہان اور سرپن چکالو رام تمر نے نیو رکھی بھون کی نیو ویدھیوت روپ سے پوجہ آرشنا کر کے وہاں پر رکھی گئی اور وہیں اس موقع پر گرام پنچائت کے دورہ آئیو جی تکارکرم میں سبھی آتیتیوں کا سواگت کیا گیا یوپی کے حپڑ میں گیاتریوں سے بھری بس پلٹ گئی اور منگلوار کو ہوئے اس حادثے کے بعد وہاں پر افرہ تفریقہ ماحول ہو گیا دراصل لبھان جی کی بارات میں بھاگ لینے جا رہے ماما اور ان کے سوزن کی منی بس سے ٹائر فٹنے کی وجہ سے بس اینینتری تھو کر کے نیشنل ہائیوے کے کنارے گہری خائی میں گر کر پلٹ گئی اور جس کی چپیٹ میں آنے کی وجہ سے سڑا کنارے سواری کی پرتکشاہ کر رہی مہیلہ سمیت دو کی موت اور کئی غائل ہو گئے ڈی ایم اور ایس پی نے گھٹنا سلکہ دورہ کر کے حالات کا جاہ چلئے گئے اتری ڈلی نگر نگم کے سب سے بڑے ہسپتال ہندو راو میں بڑی سنکھیا میں فرنٹ لائن ورکر سے صفائی کمچاریوں اور ٹرشکشکوں نے کرونا ویکسین کو لگوایا ساتھی انہوں نے لوگوں کو یہ سندیش بھی دیا کہ دیش میں بنی ویکسین پر لوگ بھروسہ کر جیادہ سے جیادہ سنکھیا میں ویکسین کو لگوایا وہیں اس موقع پر اتری ڈلی نگر نگم کے مہاپور اور سینڈنگ کمیٹی کے شئر میں نے سبھی کا حوصلہ بڑھایا سولہ جنویری کو دیش کے ماننے پردھان منتری موڈری جی نے ٹیکہ کرن کے کارے کام کا ابھیان کو جس کا پرکار سے اس کا سبھارم کیا تھا اب وہ ابھیان جوڑ پکڑ رہا ہے آج ہم نے اپنے سبھی فرنٹ کورنا واریرز اور ویسے سکر جو صفائی کرم چاریے جنہوں نے کورنا کال میں صبح 6 بجے اٹھ کر کے سنکرمیت پورا بھی اٹھایا سہر کو ساپ بھی کرا آج ہم نے انہوں سب کو ٹیکہ کرن کرایا ہے تاکہ ان سے اور صفائی کرن چاری پریریت ہو کر کے کیونکہ انہوں سب ریجٹر ہو چکے ہیں اور وہ آئیں اور سبھی کے اندروں آ کر کے انجیکشن لگوائیں اور ٹیکہ کریں دیکھئے جیسے ابھی ماننے مہبور جی نے بتایا ہمارے یسوسکی پردان منتری شریفیمان موڈی کی نے یہ جو ابھیان چلایا بھارت ورشی ایک ایسا دیش ہے جس نے سب سے پہلے ابھیان چلایا ہے اور سفل کارے کرم چل رہا ہے اس میں پہلے ہیلتھ ورکروں نے سمجھے لگوایا آج صفائی کرم چاری جتنے بھی صفائی نگم کرنے ہیں ہمارے ان کا سب کا ہے ویکچینیشن اس کے بعد دی بی سی والوں کا ہے دلی پلکسہ سمپرک میں ہیں اور ہمارے نگر نگم کے جتنے بھی کرم چاری ہیں سب کو پہلے ان کو پرات مکتہ کا دارب لگائیں گے پھر اس کے بعد پبلک شو کریں چلیے فیلال یہاں پر رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے جلد ہے سی رہنگے لگناو سے لے کر چنڈی کرتا ممبئی سے لے کر رائے پورتر کیا ہے راجنیتی کی حلچل کیا ہے سماج کا مجاج رازدھانی لائی ہماری نصر آپ کا فیصلہ ہر روز صبح آٹھ بجے صرف اے این پی نیوز پر خبر جاہے سیاست کی ہو یا سرکار کی خبر جاہے برشتہ چار کی ہو یا غنیگار کی دن بھر میں کیا رہا دیش جگت کا حال کس مدے نے بنائی کس کی سرکار رکھتے ہیں ہم سب پر نظر پہنچاتے ہیں ہم ہر خبر ہم ہیں اے این بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا سواگت ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے اتر پردیش کے وارانسی میں بسند پنچمی کے موقع پر شردھالو نے گنگا میں پویترہ ڈوبکی لگائی اور اس موقع پر ایک پنڈیت نے یہ بتایا کہ ماتا سرستوطی کی ارادنہ اس دن کی جاتی ہے اور بسند پرو کا شبھارم بھوتا ہے آج سے ہی ویوہیک قرطے بھی پرارم بھوتے ہیں اور آج کے دن گنگا اسنان کا بھی بہت پنڈے ملتا ہے بسند پنچمی کا پنڈے اوسر ہے آج کے دن ماتا سرستوطی کی ارادنہ پویترہ ننشتھان اور وہاں سرب ویدیا کی راجدھانی کاشی میں وشیس مہتو رکھتا ہے کیونکہ بسند پرو کا بھی شبھارم بھات سے ہوتا ہے بابا وشونات کے جو بھائیوہیک جو قرطے ہیں وہ بھی آج سے پرارم بھوتے ہیں ماننے تا ہے کہ آج کے دن بابا کا تلک اور شیوراتری کو جو ہے وہ بیوہ اور رنگ بھری ایک آدیسی کو گونا تو وشند کا جو ہرسول لاس کا پرو ہے اس کا بھی شبھارم بھے گنگا اسنان کا بھی بڑا پورنے ہوتا ہے آج کے دن تو بسند پنچمی کے اوسر پر ماتا سرسوٹی کی آرادھنا کرتے ہوئے ایک پدماکر کی رچنا ہے کولن میں کیلن میں کچھارن میں کنجن میں کیارن میں کلت کلین کی لکنت ہے بسند پنچمی پھارڈرہ ہولی کا ڈانڈھا گڑھنے کے ساتھ ہی بھگبان شریف کرشن کے بریج میں پائیتالیش دیو سیہ ہولی مہتصف کی شروعات بھی ہو گئے وشو برسد لٹھمار ہولی کا ڈانڈھا جھنڈا پورجن کے ساتھ گڑھا گیا اور اس عمصر پر برسانہ ست لات لیجی کے محل کو وسمتی رنگ میں رنگا گیا برندہون کے بانکے بیہار کی مندر میں تھاکور جی بھگتوں کے ساتھ ہولی کھیلے اور آستہ کے اس دیوے رنگ میں سرابور ہونے کے لیے دیشی نہیں بلکی ودیشت سے بھی ہجاروں بھگ تھاکور جی کے درشن کرنے کے لیے ماتھورا برندہون پہنچے ہریانا کے اکرکشیدر میں بسند پنچمی اور انترازٹی سرسواتی مہات سب کے سماپن افسر پار ربی ہوگا سرسواتی تیرد پار اکیس کنڈیا ہون یگ کا آئیو جن کیا گیا اب سرسواتی تیرد پر روزانہ مہارتی ہوگی اور وسند پنچمی پر اکیس کنڈیا ہون یگ میں پورن آہوتی دی گئی تاکہ دیش بھر میں فیلی مہاماری سے چھٹکارہ مل سکے سب سے پہلے میں ماں سرسواتی کے جنم دن پر وسند پنچمی کے جنم دن پر آپ سب کو ویاں آپ کے ماتھیم سے کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف سے ہاردیک سب کامنائیں دیتا ہوں اور ماں سرسواتی سے نبیدن کرتا ہوں کہ آپ سب کے گھروں میں خوشالی آئے سمردی آئے آج پیوہ میں اتنا سادہ اور اتنا ادھوت کارکرم بہت آنند آیا ماں سرسواتی کو لے کر اور یہاں پر جو 21 کنڈیا یگ پہلی بار کیا گیا کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ ریسی مونیوں نے ماں سرسواتی کے کنارے پر سب سے زیادہ یگ کیے اور یگ کر کے ہی سدھی پرابت کی ماں بھارت سے پہلے یود سے پہلے بھی بھگوان سری کرسن نے پانڈووں کے ساتھ ماں سرسواتی کے کنارے پر ہون یگ کر کے آشیرواد لے کر ہی یود میں ویجے پرابت کی ایسا ہمارس میں سب کو بسند پنشمی کی ہاردیک شب کامنائیں دینا چاہوں گا تثہ سرسواتی مہتصو کی بھی ہاردیک شب کامنائیں دیتا ہوں آج پیوہ میں سرسواتی مہتصو کا سفلہ اوجن کیا گیا سب ہی دھارمیک اور ساماجیک سانساؤں نے ملکہ اس میں سے یونگ لیا پانڈووں نے بھی اس میں برچڑ کر بھاگ لیا میں سب سے پرماتنے سے یہی کامنا کرتا ہوں کہ ہم اس یگ کے مادم سے جسے یہاں پر کرنا سرسواتی کی تیرت پر جو بھی یگ کیا جاتا ہے اسے یہ ماندیتا ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو بھی آپ کی منوکامنائیں ہوتی ہیں اور سمسط پرن ہوتی ہیں اور اسے بہت بہتتر مہنا جاتا ہے تو ہم یہی کامنا کرتا ہوں کہ اس سے پرونہ جو ہے اس کا انت ہوگا اور سمسط پردیشواسیوں کے لیے یہاں ایک منگل سمیلے کے لیے سرسواتی کے محصوبے میں آیا ہوں بہت کچھ ہوا میں ایک بہت بھاگیاوان کہ میرے کو اتنے بڑے تیرت کے لیے لائے گیا ہے میں ایک تک تک پرانی ہوں میں اپنے بیٹے کی وجہ سے یہاں پہ آج آیا ہوں وہ آنی سکے میں تو بہت دیر سے یہاں آنے کے لیے ترس رہا تھا بس اسو بھاگیاں نہیں ملا میں آج آیا ہوں میں بہت کٹی کٹی پرنام کرتا ہوں جلسٹا کا کتنے بھی یہاں کے لوگ آج گردوارہ شریعت دکھنیواران صاحب گروہ تیک بہادر جی کے پویترستان گردوارہ صاحب نوے پاتشاہی میں بسند پنچمی کا تیوہار بڑی دھومدام سے بنایا گیا اور دور دور سے گروہ صاحب کے پویتر بھومی کے درشن کرنے کے لیے بھکتوں کو بھی گروہ صاحب کے پویتر سروبر میں اسنان نہ کرتے ہوئے دیکھا گیا اور ویجے کے لیے پرارکھنا کی گئی گروہ دوارہ کے پرمکہ گرنٹھی گیانی ورنسج نے یہ کہا کہ آج گروہ تیک بہادر صاحب جی کے پویتر تیرتستال گردوارہ میں بسند پنچمی کا تیوہار بڑی دھومدام سے بنایا جا رہا ہے اور صاحب جی نے یہ کہا تھا کہ جو کوئی بھی بسند پنچمی کے دن گروہ صاحب جی کے پاون سروبر میں اسنان کرتا ہے اس کے سبھی دکھ دور ہو جاتے ہیں اور آج ہمارے گروہ پردیشکھ کی اور سے دیش کے درشن کرنے کے لیے دیش پر سے دور دور سے شردھالو یہاں پر پہنچیں بسند پنچمی دا سلانہ جوڑ میل شروعونی گردرا پربندک کمیٹی والو وڈی پدر تے منایا جاندہ ہے کیونکہ تہنگرو تے بہادر صاحب پاتشاہ جنہیں جدو اپنے مبارک چرن اس ترتیتے پائے اس وقت ماغ سو دیئے ہی پنچمی دا دہاڑا سی بسند پنچمی دا دہاڑا سو گروہ صاحب جنہیں بچنے کیتا سی سو ہر سال شروعونی گردرا پربندک کمیٹی والو وڈی پدر تے دیادہ منایا جاندہ ہے اور بہت دور دور تو سنگتہ چلکی اس پاون اسثانوے کے آکے جتے ناتمہ ستکون دیا نے پتھے سروورو وچے شنان کر دیا نے گروہ کے اتوٹ ننگر ورط دیہان شروعونی گردرا پربندک کمیٹی دے پربند آدھیں گردرا شریدوخنوار یو بی کے مراد آباد میں پچھلے دو دنوں سے اسثانوے ریلوے سٹیڈیم گراؤن پر چل رہے پوروانچل مہت سب کارکرم میں آج ان شکشکوں کو سمانت کیا گیا جو سالوں سے مراد آباد کی بیبھن سکولوں میں اپنی سیوائیں دیتے ہوئے بچوں کا بھوشی سمارنے میں جی جان سے جھوٹے ہوئے ہیں اور اس کے لیے وشیش طور پر بسند پنچمی کے افسر پر آریا بھٹ انٹرنیشنل سکول کی پہل پر انہیں بسند شکشن سممان سے بھی نوازا گیا اور اس افسر پر ڈی آئی 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 سفردی پھتیویدی آریا بھٹ کے اونر ابھیشیخ اکروال سہید سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ مہا پر موجود تھے دیکھیں پروانچل واشی سنسطہ دوارہ ایک تین دیوسی کارکرم شرشتی پوجن کا آیوجید کرائے گیا تھا جس میں یہ شنکلپنا رکھی گئی تھی کہ پروانچل کی جو شبیتہ ہے پروانچل کی جو شنسکرطی ہے پروانچل کی جو ایسی اپلبدیاں ہیں اول اپلبدیوں کو ایک جھاکی کے روپ میں اور اس کی شنسکرطی کو ناٹی منچن کے روپ میں یہاں پردرسیت کیا جائے اور ساتھی ساتھ پروانچل کی شنسکرطی سے سبھیتہ سے انہی لوگ بھی 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 ہو سکیں اس کو جان سکیں سمجھ سکیں اس کو ساکار کرنے کا ایک پریاس پروانچل واشی سنسطہ دوارہ کیا گیا اور اسی کڑی میں آج جنپت سکشہ سنسطہ ہیں انہیں سکشہ سنسطہ سنسطہ کو اور پردار سکشک کو جنہوں نے سکشہ کے چھتر میں کچھ اچھا کام کیا ہے ابھی نوع پریاس کیا ہے کچھ انویٹی ورک کیا ہے انہیں آج اہاں امرو جالا اور سکالر دین کے دوارہ سمجھ مانت کیا گیا تو اس کے دیش بھر میں کسانوں نے آج سر چھوٹو رام کی جینتی کے موقع پر سر چھوٹو رام کو شردہ سمن ارپت کی ہیں لیکن امبالا میں شمبو بورڈر پر کسانوں کی گاندی گریے بھی نظر آئی اور امبالا میں شمبو بورڈر پر کسانوں نے نیشنل ہائیوے پر سفر کر رہے لوگوں کو گلاب کے پھول بانٹ کر کے انوخہ سندیج دیا ہائیوے پر گجر رہی کار ہو یا چاہے کوئی روڈ ویج کی بس یا ٹرک کسانوں نے سبھی کو گلاب کے پھول بھی کر کر لوگوں کو یہ بتایا کہ آندولن کسان کا ہے آرڈر کسی آتنکی کا نہیں ہے آندولن میں بیٹھے یہ لوگ کسان ہیں نہ کہ آتنکوادی ہیں اور اس موقع پر لوگوں کسانوں کی اس محیم کی خوب سر آن بھی کی یہ میسیج ہمار رہی کی پیس فولی پروٹیسٹ ہمار سادھی جی اور آج سر چھوٹو رام جی کے جنم دی پیس ہے اس کے تحت ہم یہ فول بانٹ رہے ہیں لوگوں کو پیار کا میسیج رہی بات سار چھوٹو رام کی آج سار چھوٹو رام کسانوں کی مسیح آج ان کی پونیت تھی تھی اور پنجاب کے نیڑی 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 کسان آج ان کو شردہ کے پھول ارپیت کرنے کے لیے ہم پہنچے تھے اور سار بارہ کے بجی لگ بگ ان کو شردہ کے بھول ارپیت کیے گئے اور سار چھوٹو رام آمر کے ناری لگا کر ان کو سردہ دیکھتے ہیں جی بہت اچھا اندولن ہے صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی خالی سان مومنٹ ہے وہ بیچ میں نہیں آنی چاہیے وہ اندولن خراب کر رہی ہے وہ خراب کر رہی آج گلاب بانٹے یوپی کے ہاپڑ میں ادھیکاریوں نے سمپون سمادھان دیوز کو مجاک دیوز بنا کر رکھ دیا ہے یہاں پر دھولانہ ایس ڈیم کی موجودگی میں ہی ادھیکاری اور کرمچاری موبائل پر بیس دکھائی دیئے اس موقع پر ادھیکاریوں کا جنتہ کی سمسطے پر کوئی بھی دھیان نہیں گیا جس ساف طور پر یہ جاہر ہوتا ہے کہ سمپون سمادھان دیوز کے نام پر ادھیکاری صرف خانہ پورتی کر رہے ہیں ادھیکاری بس ورڈس اپ فیس بک ٹویٹر اور گیم خیلنے کے لیے ہی تحصیل پہنچ تحصیل پہنچ 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 برشت چار نیروضا کے ویبھاگ کی جیم نے کاریواہی کرتے ہوئے اجمیر ویدیو تفیترن نگم کے ایک تقنیقی ساہیہ کو دس ہزار روپی کے رشت لیتے ہوئے رنگ ہاتھوں گرف روپی نے یہ رشوت وی سی آر کو نرست کرنی کے لیے بانگ تھی اور برشت چار نیروضا کے ویبھاگ کے ایس پی گووردن لال نے بتایا ہے کہ دھریابد تحصیل کے جونہ بوریا میں رہنے والے ہوم جی میرہ نے شکایت ادرج کروائی تھی تی تیرے فروری کو ویدیوث نگم نے اس کا گھریلو ویدیوث کنیکشن کار دیا جب اس نے لائن راجند رکمار ربیر سے سمپر کیا تو اس نے کنیکشن جڑوانے اور ویس تیار کو نرست کروانے کے لیے ہوم جی سے 12000 روپے کی مانگ کی وہ ہی اس ماملے میں ویبھاگ کی اور شکایت کا ستیапن کیا اور ٹیم نے کار بھائی کرتے ہوئے اسے رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا کسانوں کے مسیحہ رہے دین بندھو زر چودری چھوٹو رام کی اجینتی منائی گئی پلول میں کسانوں کے دھرنہ ستال اور جار دھم شال میں بڑے ہرش اللہ ست ساتھ یو جانتی منائی گئی سیکھڑوں کے سنکھ میں کسان اور کسان نیتا دھرنہ ستال پر مہا پر پہنچ اور چھوٹو رام کے جیون پر 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 کسان نیتا نے بتا کہ چھوٹو رام نے اس پر سرکار کو گہ سرکار ریٹ بڑھانے کے لئے مجبوک کر دیا تھا اور کسانوں کے آواز کو ہمیشہ بلند کرنے کا کام کیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ آج کے سمیے میں بھی چھوٹو رام جیسے کسان نیتاوں کو جنم لینا چاہیے تاک کسانوں کے ہیتوں کی رکشہ کی جا سکے دیپاک راوت نے آچاریہ پندیت کشور علال واجبی کی 124 وی جہن تی کی افسر پر آئیو جیت کرکر میں بھاگ لیا اور اس افسر پر انہوں نے چوک باجار سہیت منیشی اور ستنترطہ سنگرام سینانی آچاریہ پندیت کشور علال واجبی کی پرتیمہ پر مالیار دیپاک راوت نے پندیت واجبی کو نمن کرتی بھی یہ کہا کہ مہا انسائت یکار اور وی آکر رنہ چاریہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ آج آوش شکتہ اس بات کی ہے کہ ان کے دوارہ رچیت سہیت کو جن جن تک وی نمہ دیموں سے پہنچ جائے چھوٹا سا گیٹ بنا دیا جائے جس سا سفائی کے لئے آج پاس جو ٹیمپراری انگروچمنٹ ہے اس کو یہاں پہ ہٹا دیا جائے اور بہت اچھی لائٹنگ کر دی جائے تو یہ کام HRDA نے اس کو ٹکت کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہم مارچ کے پاس وی بھی تھے اور بہت اچھے سا اکتے کار بھی رہے ان کو میں نمن کرتا اور یہ بھی آپ یوپی کے بدائیوں کے اسلامیہ انٹر کالیج میں شرم سیوہ یورجن ویبھاگ کی اور سے روشگار ملا عجت کیا گیا میلے میں پہنچے مکھیہ تھی کیبنیٹ منتری سوامی پرساد موری نے افیتہ کٹ کر کے روشگار ملے کا ادھ گھٹن کیا اور میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے کیبنیٹ منتری نے اکھلیش یاداب اور سماج وادے پارٹی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اکھلیش کو تکانون بیوستہ پر بولنے کوئی حق ہی نہیں کیونکہ ان کے سمجھ بدائیوں میں ہی ایک نہیں بلکہ کئی گھٹنائے ہوئی ہیں جن میں نیائی کی جگہ ثبوت مٹانے کا پریاس کیا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے روزگار ملے کے مادیم سے ایک 1900 یوہوں کو روزگار دینے کا کام کیا ہے دیکھئے اپرادی کو سجا دلانا سرکار کی پراجمکتہ ہے اس لئے کانون بیوستہ کو ہم چست درست کر کر رکھے ہیں اور رہی بات پرحابی اپراد پر نینتر بھی ہم نے پایا ہے یہ بات صحیح ہے کبھی کبھی کچھ انجانے گھٹائیں ہوتی ہیں باپ بیٹے کا ہتیا کر دیتا ہے بیٹا باپ کہتے کر دیتا ہے بھائی بھائی کہتے کر دیتا ہے بھتیجہ چچا کہتے کر دیتا ہے جو اپر تیاسی تھے جس کے بسر میں کوئی شپنے بھی نہیں سکتا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے ناتے اپراد کا آگراز بھلے بڑھتا ہو لیکن اپراد نہیں بستا ہے اپراد جیل جاتا ہے قانون اپر فتیعباد کے لگوز سچیواللہ کے باہر راج کسان سنیوکت مورچہ کے دوارہ ملکر کے دین بندو چودری چھوٹو رام کی جنتی منائی گئی فتیعباد کے لگوز سچیواللہ کے باہر کسانوں کا دھرنا پردرشن لگاتار پر کسان وقت سمبودت کرتے سر چھوٹو رام کے سنگرش اور کسانوں کے لیے کیے گئے کاموں کا علیہ کیا کسان سیوکت مورچہ فتیعباد کے اپردان رویندر سنگھ نے یہ بتایا ہے کہ آج کسانوں کے دوارہ چودری چھوٹو رام کی جنتی پر کار کرم کا آج جن کیا جا رہا ہے اس میں علاقی کی کسان شامل ہوئے اور کسان آندولن کی چلتے کرشی کانون کے ویروض میں کسانوں کا درنا فتیعباد لگو سچیوال کے باہر لگاتار جاری راجستان کے سنوائی مادفور رجلہ مکھیال لے پر اس تما حتم گاندو راج کیا اچ مادم سہول نگر میں گھر کی پروسکار سمہار کا آجن کیا گیا سمہار کے دوران مکھیہ تھی تھی کے روپ میں نگر پریشت سبابتی بیمال چند بہا پر جلہ پریشت کے مکھیہ کارکار آدھیکاری رام سروپ چوہان موجود رہے جلہ اس تر کے پروسکار سمہار کے دوران جلے کی ہونہار بالکہوں کو سمانت کیا گیا اس دوران ککشہ دست اور ککشہ بارے میں سر اس رشت انکھ آرجت کرنے والے بالکہوں کا مالہ بہنا کر سواگت کیا گیا اور پروش ست دیئے گئے آج بسند پروش سرکار جو بالکہ اس رشت بالکہ پروش پروش دیتی ہے اس میں گارگی پروش سمار آئی جلہ سمار آئی جلہ گارگی پروش ککشہ دست کے بعد ککشہ دست میں جنگ سر انکھ ہیں وہ 263 والی کھ ہیں بلوک سوائی وادو پور کی اور بالکہ پروش سان پروش 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 کلا برگ میں 306 ویجیان برگ میں 133 اور وانیز برگ میں 13 والی گاؤں کو پروش دیا گیا ہے کل ٹوٹل کتنا ہے کل ٹوٹل یہ جو ہیں اندرہ پریادرش پروش کار بھی دیا پریادرش پروش کار جلہ ستری چودہ فروری کو مانسا کی تین نگر کانسل اور دو نگر پنچائتوں کے چناؤ ہوئے تھے جس کے بعد اب ای ویم مشینوں میں بند امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ستری فروری کو ہوگا وہیں بدگرنا کو لے کر پرش پریادرش سبھی انتظام کر رکھے ہیں بتا دیں کہ ای ویم مشینوں کو مانسا بھوٹلاڈا اور ڈرہ بھریٹا میں بنائے گئے سٹرونگ روم کے بیچ کڑی سرکشہ کے بیچ وہاں پر رکھا گیا ہے اور یہ مشین پوریس کی کڑی نگرانی میں مانسا جلے سریندر لامبہ جی دیدیشا نردیش 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 مانسا جلے بچ تین جگہ کاؤنٹنگ سینٹر تیار کتے گئے ایک نم کالج مانسا بھوٹلا 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 سارے جگہ بھوٹلا بھوٹلا ساڑے چھے سو دے قریب کاؤنٹنگ سینٹر لائے گیا آوٹر نکے لگائے گئے مین گیٹ تے انہا لوگ انٹری ہونی جنہ سیبل پرساشن بھوٹلا کار یشو کتے گئے جنہ پام جنتا ہے کاؤنٹنگ سینٹر دوں قریب دو سو گائے دیکھ بے سج نکے لگا کے انہ روک جا جنہ آفدہ جڑے جتہ آر کیا آن گے آفدہ آفدہ سمر تھا پٹی اللہ میں بھاردی کسان یونین کی اور سے ہریانہ کے کسان نیتہ آرڈر چودری چھوٹو رام کو شردانچ دینے کے لیے کار اکرم کیا گیا اس موقع پر کسان نیتہ نے یہ کہا ہے کہ چھوٹو رام کسانوں اور مزدوروں کے پکش میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی اور اکیلے شردانچ کے ساتھ انگریجوں کے خلاف دھرنا دیا تھا سر چھوٹو رام نے شردانچ کے لیے اپنا جیون کھو دیا نو جنوری انیس سو پیتالیس کو انہوں نے شردانچ کے آدھکار کے لیے اپنا جیون لگا دیا تھا اور اس لیے انہیں شردانچ لیتی جا رہی ہے لڑیا کارجے تھی لڑیا کارجے تھی لیگ مرائی جو انگریج راج تھی اس ٹائم انہ دے مالی بادل آ رہا تھی ویس کار کے سوٹو رام نے لڑائی لڑکے ساڑے تو کارجے تو بھی مقت کرا آیا مقت کرا کے کارجے تو تا سی اوہی ریت آج پیر مانی ڈانی موڈی رام نے ساڑے دے وہی لاغو کیتا ہویا دلی مورچہ سڑا چل رہے گا مورچے دی سارے جلین دے بچ جانم دے منا رہے سارے منا رہے سارے منا رہے شاہی منا رہے رہے شنگ شوٹو رام نے بڑی تاکڑی لڑائی لڑی ہے یہ مالی ہے چل بی اسی مالی سرکار موڑی شوٹو رام نے بی بادا کیتا جیڑا لڑائی لڑائی رکھا گے جو سرکار فائلے کر دی ہے کسان بروتی اسی بروتی لاڑی نہیں ہون دا مانگے چھاڑا پھٹی اللہ کے راجندرو اسپطال پہنچے میڈیکل شکشا اور خرجمنطری اوپی سوری نے سرکاری اسپطال اور میڈیکل کالج میں نرمان کاریوں کا جائجہ لیا یہاں پر وہ میڈیکل کالج میں بن رہی بلڈنگ کو چھ مہینے کے اندر بنانے کی بات کرتے ہوئے نظر آئے اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ غریب اور عاملوگ سرکاری اسپطال میں علاج کرانے کے لئے آتے ہیں اسے دیکھتے ہوئے پنجاب کے موقع منطری بہت تیجی سے وکاس کارے کروا رہے ہیں کرانے پنجاب سب تو اگے رہا سو وہ دے نالل ہون پر مادمہ دی کرپا ہویا جے کہے چیڑے نے بہت کٹون پنیاب چرہ گے نکرون نہ دے سو دے ناللہ جڑیا ہاؤسپیٹل دی ڈویلمنٹ میڈیکل کالج میڈیکل کالج اور فراجندرو اسپتال کے ملاجبوں نے منگلوار کو مانگو کو لے کر کے کیبنیٹ منتری کے اوپیس ہونے کی گاڑی کا گھیراب کیا اور کسی طرح سے منتری کی گاڑی کے اوپیس میں پہنچی اور انہوں نے درجہ چارڈ رہ کرمچاری یونین کے ساتھ ساتھ کلیریکل سٹاف یونین کے صدیصوں کو میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈوکٹر راجند سنگلہ کے اوپیس میں بلا کر کے بارچیت کی منتری نے کہا کہ جلد ہی مانگیں مان لی جائیں گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ فنجاب سرکار ملاجبوں کی مانگو کو لے کر کی گمبیر ہے اس کے بعد ہی ملاجب شانت ہوئے اور واپس چلے گئے اور تلاب ہے کہ ملاجبوں نے گھیراب کرنے کی چتاب نہیں دی تھی اس سے کچھ دن پہلے سنگلود میں بھی بیوروزگار ادھیاپکوں نے شکشا منتری وزیندر سنگلہ کی کوٹھی کا گھیراب کیا تھا ہاں جی میں سٹاپ لہر ساں اسی آؤٹسورسنگ دے تھروہ اتھے رکھے گئے سی گیر جندرہ چھ پر ہون جیڑا اے سرکار نے ران نیتی پناہلی بھی کتی تریقی نوے نا نو فارک اتتا جاؤ گا نو میندے ہوگے ساں نوے تھے کم کر دیا نو پر سرکار نے بلکول بھی نیک بار بھی نیساٹے بارے سوچیا بھی کس تریقی نال اتھے کم کر رہے نے کیاپٹن ساہب نوے بے انتی ہے بھی ایک مینٹ تسی کٹ پاکے ساڈنال آئی سیو چھ دو مینٹ ویٹ کرو ساڈنال کھڑو آکے کم کراؤ اونا نو پتہ لہجے با کٹ پاڑنی کی ہندی ہے آسی اوپی سونی جی نال ساڈے گیارہ بندے گئے میٹنگ واسطے ہون دیکھو اگلی ران نیتی کی ہندی ہے جے حال نا نکلے آسی اپنے پکے مور چے اتھا ہی لاماگے مانگا ساڈیا جڑی کتی مارچنو ساہنو فارے کتا جا رہے اور کس بیس تے فارے کتا جا رہے ساہنو رکھیا کیوں سیگا ساہنو پہلا اے چیز دستی جاوے کیاپٹن ساہب نے خود آگے کام کیوں نہیں کیتا ہوں ستائن تے اوہ دو کیوں نہیں کام کیتا کتی مارچنو کہہ رہے نیتی کام کراؤ اور جاؤ کی گال بھئی نو جوان پیڈی ایسے کام واسطے رہے گی ساڈی مونڈے کڑیاں ایسے گام واسطے رہے گے پہلا ولانٹیر کاٹ کے مارے ہون آؤٹسورسنگ کاٹ کے مارے کی گال بھئی اسی آجر جندرہ ہوسپٹل دے سامنے اپنیاں منگا نوں لے کے سارے سٹاپ نرسیز پیرامیڈکل آل سٹاپ بھی کتریت ہویا ہے اسی کرونا مہا ماری دے وچ بھی کام کیتا ہے پر یہ سرکاران ساہنو کتی مارچنو کڈن لئی مطلب پوری رن نتی اپنا رہی ہے پر اسی سارے جھٹ گے ایندہ ویرود کرانگے کووین ایپ میں آ رہی تقنیقی دکتیں آرڈرہ کورونا وائرس ویکسین لینے والوں کی پہچان میں آ رہی مشکلوں کی وجہ سے ٹیکہ کرن کے عبیان میں اثر پڑ رہا ہے ویکسین کے دوسری ڈوز کے ٹیکہ کرن اس نے اثر ڈالا ہے تمام راجیوں سے آئے ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے چھے راجیوں اترپردیش مہاراست آنڈرپردیش راجیستان بیہار اور گجرات میں ویکسین کی دوسری ڈوز دینے کام سمواز سے شروع ہو گیا اور بنگال لہگوہ تمیل لادو اور ہریانہ مہشنیوار سے دوسرے چران کا ٹیکہ کرن شروع ہو چکا ہے 28 دنوں کی انترال کے بعد ہی دوسرا ڈوز دیا جاتا ہے ٹیکہ کرن کارکرم 16 جنوری کو شروع ہوا تھا یوپی میں اگلے سال ہونے والے ویدان سبا چناو سے ٹیک پہلے راجنیتی کٹھا پٹک شروع ہو گئی ہے فیروز آباد جلے کے سرسا گن سے سماجبادی پارٹی کے ویدائک ہریانہ میادو کو پارٹی سے چھ سال کے لیے نشکاسد کر دیا گیا ہے ویدائک کے اوپر پارٹی ویروہ دیگتی ویدیو میں شامل ہونے اور پی جی پی کے ساتھ ساٹھ گانٹ کرنے کا عروب لگا تھا وہیں سماجبادی پارٹی سے نشکاسد خونے کے بعد ہریانہ میادو نے سماجبادی پارٹی کے رہسیہ مانسل چپ رام گوپال گیادو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے رام گوپال گیادو کا ویروہ دکھا ان کے غلط کاموں کا ویروہ دکھا ان کے شراب مافیا بھانجے کا ویروہ دکھا اس لئے ہیم میانہ پارٹی سے نکالا گیا ہاں پڑھوے مہاراجہ سوہل دیو جہنٹی کے افسر پر جرادیکاری انوز سنگھ اور پولیس عدیق شکل نویڈاز جادون نے شہید اس طرح پر مالیار پڑھن کر شہیدوں کا سممان بڑھاتے ہوئے شہیدوں کے پریجنوں کو شال اور فونوں کی مالا بھیٹ کی وہیں اس موقع پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی عور سے سنسکرٹک کا کارکرم بھی پیش کیے گئے جس کے جرگے شہیدوں اور مہاراج سوہل دیو کو یاد کیا گیا ہمارے دیش کو دیشیوں سے اپن کیا اور ہمیں یہ آجادی ملائی ہے ان کو سممان دینے کا یہ ورش چل رہا ہے اسی کرم میں آج کا یہ کارکرم سوہل دیو جی مہاراج سے سممان میں کیا گیا تھا اس میں آج ہم بیسی کے ماتے میں سے ہم لوگ نے پردھان منتری جی کو سنا اور مانی مکشی منتری جی کو سنا اور ان کے دوارہ اس میں تاپی نردیش بھی دیا گیا اور پردیش اس پرکار آگے بڑھ رہا ہے اس کی بارے بھی جانکاریاں بھی دی گئی چلے میرے ساتھ خبروں میں بس اتنا ہی آپ بنے رہیے ان بی نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے عزازت نمسکر